اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اگرامی آپ فاروق ریزوی کو تو جانتے ہوں گے اس نے اپنی جہالت کی حد پار کر دی ہے آپ پہلے اس کی بخواس سنیے کہ کس قدر بخواس کر رہا ہے اور کلمہ طیبہ کو اس نے بیدات قرار دیا ہے جو پوری دنیا کے مسلمان اس کلمہ طیبہ کو پڑھتے ہیں اور شروع زمانے سے لے کر اب تک اس کا احتمام چلا آ رہا ہے لیکن اس بیداتی اور اس مشرق نے اپنی بیدات کے آڑ میں کلمہ طیبہ کو بیدات قرار دے دیا ہے پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھئے اس کے بعد ہم اس کا حشر نشر ایک کرتے ہیں آپ کی تاریخ کے مطابق جو کام نبی نے نہیں کیا وہ بیدات ہے یہ سارے کام بیدات ہو گئے تھے کونسا وہاوی ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا کونسا وہاوی ہے جن کی کتابوں میں کلمہ نہیں ہے میں بڑی ظلم داری سے کہہ رہا ہوں یہ کلمہ ہی بیدات ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ کیا ہے تو لو پھر سے کیا ہے یہ کلمہ بیدات ہے میں ظلم داری سے کہہ رہا ہوں چیلنگ کر رہا ہوں کوئی بھی وہاوی نبی کو یہ کلمہ پڑھاتے ہوئے ثابت کر دے یہ کلمہ نبی کے زمانے میں اس کا وجود یہ ہی تھا عزیزہ نے گرامی آپ نے سنا کہ یہ بیداتی یہ مشرق یہ رضوی کہہ رہا ہے کہ آپ کی تعریف کے مطابق کلمہ طیبہ بھی بیدات میں چلا جائے گا کیا مطلب ہم علماء حق جو بیدات کی تعریف کرتے ہیں کام کو کہتے ہیں جو آپ علیہ السلام سے ثابت نہ ہو اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر ادا کیا جاتا ہو سواب کی امید پر اس کام کو ہم بیدات کہتے ہیں تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے تو پھر کلمہ طیبہ بھی بیدات ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ طیبہ کا کوئی وجود نہیں تھا کوئی ثبوت نہیں تھا اور جتنے بھی آج کل کے وہاہبی اور دیوبندی ہیں وہ تمام کے تمام کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی بیدات کام انجام دے رہے ہیں حالانکہ اس جاہل کو اس مشرق کو پتا نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے بلکہ نبی کونسا کلمہ پڑھاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی نے کلمہ پڑھایا ہی نہیں مگر آج کونسا وہاہبڑا ہے جو یہ کلمہ پڑھتا نہیں ایک غیر مسلم آتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں دیوبندی کے پاس آتا دیوبندی بھی یہی کلمہ پڑھاتا ہے غیر مقلد بھی یہی کلمہ پڑھاتا ہے تو اس سے کہو کہ جناب ابھی دین لایا نہیں اور آپ نے بیدت کروا دی اس سے تو سب سے بڑے بیدتی تو تم ہوئے اب آپ سوچ رہے ہیں یہ کلمہ تو ہم نے بہت ساری علماء سے سنا کتابوں میں دیکھا تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں فارو علیہ السلام یہ کلمہ تھا نہیں تو سنئے حضور کے زمانے میں کلمہ نہیں تھا عزیزان اگرامی یہ کہہ رہا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا آپ علیہ السلام نے کبھی یہ کلمہ کسی کو پڑھوایا ہے اسی طرح یہ کلمہ صرف نبی کے زمانے میں نہیں بلکہ صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا تبیتابین کے دور میں نہیں تھا اور عیمہ ارباہ کے دور میں بھی نہیں تھا اس کے بہت بعد میں اماموں نے اس کو نکالا ہے حضیان اگرامی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورے قرآن کے اندر اکٹھا کہیں پر بھی یہ کلمہ موجود نہیں ہے اسی طرح پورے حدیث کے اندر کہیں پر بھی یہ کلمہ ایک ساتھ نہیں آیا ایسا دعویٰ اس فاروق رزوی نے کیا ہے لیکن سیرے سے ہی انکار کر دینا کہ یہ رسول کے زمانے میں ایک کلمہ تھا نہیں صحابہ کے دور میں ایک کلمہ تھا نہیں تابین تابعین کے دور میں ایک کلمہ نہیں تھا یہ بہت بڑی جہالت والی بات ہے یہ گمراہی کی علامت ہے کیونکہ یہ شخص خود گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اگر یہ کلمہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا اور کسی زمانے میں نہیں تھا تو یہ کلمہ آیا کہاں سے اور اگر یہ کلمہ بہت بات میں آیا ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پوری امت کا اتفاق ہو جائے اسی کلمہ کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پوری کی پوری امت جمع ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر یہ کلمہ بیدات ہے اور گمراہی ہے تو اس بیدات کے اوپر تمام امت کا اتفاق ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت تمام کے تمام ایک ساتھ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی تو لہذا آج کے دور میں دیوبندی وحابی سنی برلوی رزوی ہر ایک غیر مقلد اہل حدیث ہر ایک یہی کلمہ پڑھواتے ہیں جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں یا اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں ایک جملہ سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پتہ یہ چلا کہ اس کا ثبوت آپ علیہ السلام کے دور سے ہے جب ہی پوری امت اس کلمے کے اوپر متفیق ہے ورنہ اس کے اندر بھی اختلاف ہوتا جیسا کہ اس نے بھی شوشہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا آپریشن کرنے کے لئے میں اس کو بتا دوں تاکہ یہ اس کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے کیونکہ آپ علیہ السلام کے دور میں آپ علیہ السلام خود اپنے لئے یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں اپنے لئے ان کا یہ کلمہ تھا اور دوسروں کے لئے چاہے وہ کلمہ شہادت پڑھے چاہے وہ کلمہ طیبہ پڑھے مختلف طریقے سے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن آئیے ثبوت کی بات کرتے ہیں کیا اس زمانے میں یہ ثبوت تھا یا نہیں تھا یہ کلمہ تھا یا نہیں تھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور فاروق رزوی کو اس کی جہالت والی باتیں اس کو واپس کریں گے حدیث پاک کے اندر ہگر ہم نظر دوڑائیں گرچے قرآن کریم میں ایک ساتھ نہیں ہے اور سیائے ستہ کے مشہور تعلیم چھے کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں نہیں ہیں لیکن حدیث کے زخیرے میں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو یہ کلمہ ایک ساتھ وہ بھی حدیث کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے جی ہاں آپ یہ بات فاروق رزوی برلوی مشرق تک پہنچا دیجئے تاکہ وہ ابھی کسی نئے مدرسے میں ایڈمیشن لے لے بہت سارے جبوں پر تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اس سے درخواست ہے کہ وہ پہلے تعلیم حاصل کرے پہلے عالم دین بنے مدرسے میں اپنا ایڈمیشن کروا ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے کتاب الاسمائی والصفات یہ حدیث کی کتاب ہے اس کتاب کو امام بیحقی نے لکھا ہے اس کتاب کا مکمل نام ہے کتاب الاسمائی والصفات للبیحقی اس کتاب کو لکھنے والے ہیں اس کتاب کو امام بیحقی نے تصنیف کی ہے اور اس کتاب کے اندر ایک حدیث پاک وہ نقل کرتے ہیں وہ کیا ہے حدیث پاک حدیث نمبر 195 اس کے اندر وہ کلمہ طیبہ سے متعلق مکمل اکلمبی چوڑی حدیث بیان کرتے ہیں اس حدیث کو آپ پہلے سنیے اور صحیح سنت کے ساتھ اس کو ثابت کرتے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی دو آیت آپ نے ارشاد فرمائی پہلی آیت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسَّكْبِرُونَ یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ صحفات میں ترجمہ یہ ہے کہ جب کافروں کے سامنے یہ بات رکھی جاتی کافروں پر یہ کلمہ پیش کیا جاتا ہے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ تو وہ تکبر کرتے تھے موہ موڑ لیتے تھے یعنی جی چوراتے تھے ان کو یہ سننا پسند نہیں تھا کہ ان کا معبود ایک ہے کیونکہ وہ تین سو ساٹھ والے تھے دوسری آیت اللہ تعالیٰ کی انہوں نے یہ ارشاد فرمائی اِذْ جَعْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَدَ الْجَاهِلِيَّةَ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جہالت والی زد رکھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اور اپنے مومنوں پر سکون اور اتمنان نازل کر دیا اور کلمہ تقویٰ ان کے لئے لازم کر دیا کلمہ تقویٰ وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور حقدار بھی تھے اب آگے آپ علیہ السلام کلمہ تقویٰ کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں وَهِيَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ آپ علیہ السلام نے کلمہ تقویٰ کی وضاحت بھی کی اور فرمایا کہ وہ کلمہ تقویٰ یہ ہے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ محمد الرَّسُولُ اللَّهُ کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پھر آگے فرمائیں کہ مشرقین کی جماعت اس قلمہ طیبہ سے تکبر کیا کرتی تھی حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کے وقت آپ علیہ السلام ان سے صلاح اور معاہدہ کر رہے تھے اور ان کے سامنے یہ کلمہ انہوں نے پیش کیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرَّسُولُ اللَّهُ انہوں نے تکبر کیا جی چُرائیا انہوں نے ان کو یہ کلمہ پسند نہیں تھا تو پتا یہ چلا کہ آپ علیہ السلام اس زمانے میں اپنے کافروں کے درمیان مشرقوں کے درمیان یہ قلمہ طیبہ رکھتے تھے کہ بھائے تم اس کو مان لو کونسا قلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرَّسُولُ اللَّهُ جو آج ہم پڑھتے ہیں اور اس حدیث کو امام بیحقی نے صحیح سنت کے ساتھ ثابت کیا ہے اور اس کے حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے تمام کے تمام راوی اور رجال اور دوسری جگہ سرہ فتح کے اندر محمد الرَّسُولُ اللَّهُ آیا ہے چنانچہ ایمہ نے بیٹھ کر اپنے اجتحاد سے اور رائے مشورے سے دونوں کو جوڑ دیا اور ایک قلمہ طیبہ کی شکل دے دی یہ بات بلکل بے بنیاد بات ہے بلکل غلط بات ہے اگر ایسا ہوتا تو موحدین کی جو جماعت ہے اور توحید پرست جو جماعت ہے اس کے اوپر روک لگاتی ہے اور اس قلمے کو کوئی نہیں پڑھتا پھر کیونکہ اگر ایمہ اربعہ کے بات کے زمانے کا نکالا ہوا ہے تو پھر امام بیحقی نے اپنی کتاب کے اندر کیوں اس حدیث کے تحت ایک ساتھ مکمل قلمہ طیبہ کو بیان کیا تو یہ فاروق رضوی کی جہالت ہے کہ اس کو اگر حدیث کے کتابوں میں یہ بات نہیں مل سکی تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے لہذا اس کو توبہ کرنا چاہیے توبہ کرے اور جس طرح سے قلمہ طیبہ پر اس نے بدعات کا الزام لگایا ہے کہ یہ قلمہ طیبہ بھی بدعات ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے کیونکہ اس نے رسول اللہ پر الزام لگایا صحابہ اکرام پر الزام لگایا اور حدیث کی بیشتر کتابوں کا انکار کیا ہے تو آپ بالکل اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ حدیث پاک کی کتابوں سے ثابت ہے اور اس کو نقل کرنے والے حضرت ابو حریرہ ہے اور آپ علیہ السلام سے بالکل ثابت ہے لہذا یہ بدعات نہیں ہے اور جو چیزیں بدعات ہیں وہ تم چھوڑنے تیار نہیں ہوں جو لوگ حلوہ پوری نیاز فاتحہ قرآن خانی تیجہ چالیسوہ میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو فسا لیا ہے ان کو کتابوں سے فرصت نہیں ہے کہ کتابوں سے کوئی چیز دیکھ کر اس کو ریسرچ کیا جائے اس کو دیکھا جائے صرف دوسرے مسئلہ کے اوپر لان تان کرنا یہ ان کا کام ہے تو فاروق ریزوی سے میں یہی گزارش کروں گا بھائے تم پہلے مدرسے میں ایڈمیشن لو تمہاری داڑی سفید ہو گئی ہے تم بڑے ہو چکے ہو لیکن پھر بھی پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہے تم مدرسے میں ایڈمیشن لو تمہارا خرچہ میرے ذمہ تمہارا ماہانہ جو بھی خرچہ ہوگا وہ ہم آپ کو دیا کریں گے لیکن پہلے صحیح تعلیم لو آکہ امت گمرا نہ ہو آج بہت ضرورت ہے کہ امت کو سیدھا راجتے پر ہم کیسے لائیں لیکن تمہارے جیسے وائرس تمہارے جیسے ناپاک اور گندی نالی کے کھیڑے اگر اس امت کے درمیان رہیں گے تو وہ تمام کو خراب کر دیں گے لہذا گزاریس یہ ہے کہ آپ حضرات ایسے جاہلوں کے بیانات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں جو آپ کو کلمہ طیبہ سے دور کر رہے ہیں کل جا کر یہ پھر یہ بھی کہیں گے کہ جتنے پانچ کلمہ ہیں وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں لہذا آپ کلمہ مت پڑھئے آپ صرف پیر کی ڈگڈگی بجائیے وہ ثابت ہے پیر کی ڈگڈگی بجائیے اور گوث پاک یہ کیجئے یہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے ان کو گوث پاک یہ فرماتے ہیں گوث آزم یہ فرماتے ہیں خاجہ یہ فرماتے ہیں یہ ان کو بہت مزہ آتا ہے لیکن جو چیز حدیث پاک سے ثابت ہے اس نے بیدہ قرار دیا آپ تمام بریلوی حضرات کے جتنے بڑے بڑے رہنوما ہے آپ تمام سے گزارش ہے کہ فاروق رضوی کی پکڑ کیجئے اس کی دھلائے ہونی چاہیے اس کو لے جا کر کسی اچھے مدرسے میں پڑھائیے لکھوائیے اور اس کو طریقہ تہذیب سلقہ یہ سب سکھائیے یہ کوئی خطیب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو ایسے چھوٹے موٹے جادو گھروں سے آپ کی حفاظت فرمائے وما علینا إلی البلا